بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظر اکرام میرا عرام محمد جوسف بابا رہو اور آپ میرا روٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظر اکرام پاکستان تیریک انصاف کے عوام کے سامنے پورا نظام نست و نابوت ہو چکا ہے حکومت کو جو ہے شدید تف ٹائم دیا جا رہا ہے تیریک انصاف کی بڑی کامیابی عوامی طاقت کے سامنے جو ہے حکومت جو ہے وہ چار اوشانے چت ہو چکی ہے جو ناظر اکرام ڈی چو کے تادرین مناظر ہے فوج کا گشت جاری ہے فوج کو کل طلب پر لیا گیا اور فوج کو جو ہے شوٹ اڈر کے اختیارات بھی ہے کچھ اور چیزیں بھی لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا رہا کوئی پاکستان تیریک انصاف کو جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں کر پا رہا میری طرف سے ایک پیغام میں جو ہے پاکستان تیریک انصاف کو دے کے عوام کو دینا چاہتا ہوں میرے ویڈیو کو جو ہے زیادہ سارا لائک کرے اور شیئر کیا کرے تاکہ جو ہے فائر وارڈ کے جو ہے اثرات کم ہو سکے اور اگر ویڈیو پسند آئی تو جو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا ڈی چو کے تادرین مناظر فوج کا گشت جاری ہے تیریک انصاف کے عوام کو جو ہے مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں پر شک ان کی ویڈیوز بنائے جیانے یہ میری طرف سے میں نے کہا کہ میں جو ہے بتا سوں کو آپ لوگوں کو جن لوگوں پر آپ کا شک ہو شک شعبات ہو ان کی جو ہے ویڈیوز بنائے ان لوگوں نے دیکھیں جو ہے عوام کے اندر کچھ ایسے شرف آسات کے اناثر بھی جو ہے خبریں آئی ہے عوام کے اندر جو ہے داخل کر دیئے کہ اس کے ذریعے سادہ کپڑوں میں یہ ہے ان کے اپنے ہی لوگ مطلب پنجاب پولیس کے ان کے ہی لوگ ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے شرف آسات کے معاملات create کر تو جن لوگوں پر شک ہو شعبات کا اظہار ہو تو عوام ان کی ویڈیوز بنائے اور وہ ویڈیوز چاہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال سکے یا جو ہے اپنے جو دوستے دیگر دوستے رشتے دارے ان کو جو ہے بیچ سکے یا جو دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکے کچھ نہ کچھ معاملات کروا کر آپ ثبوت کے طور پر اپنے ساتھ وہ ویڈیوز تاکہ آپ کے پاس تو یہ ثبوت موجود رہے ان کے خلاف ان کے خلاف تاکہ یہ کسی قسم کی جو ہے کاراوائی آپ کے خلاف نہ ڈال سکے عوامی طاقت کے سامنے یہ پورا نظام بے بس ہو گیا ہے نست و نابود ہو چکا ہے تیریک انصاف کی بڑی کامیابی عوامی طاقت کے سامنے جو ہے حکومت چارہ شاہ نے چھت ہو چکی ہے یہ حکومت کی دھمکیاں کیپی میں گورنر راج کیا ممکد یہ ہے حکومت کی جائے صاحب گورنر راج کی دھمکیاں دی جارے کہ کیپی کے اندر دیکھے جو ہے وہ ہم گورنر راج لگا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دیکھے یہ جو ہے حکومت دینا یہ پاگل ہم اور اوپر بیٹی ان کے اکل جو ہے گاس چڑنے چھلی جاتی ہے ان کے کم کل بیوکوف اگر پاکستان تیریک انصاف کو اس سے دگنا فائدہ ہوگا وہ کیسے اگر گورنر راج کی کوشش بھی کی گئی نا تو پھر پورا کیپی اٹھے گا یہ صرف ایک جو ہے یہ پورے صوبے سے عوام اٹھے گی مطلب یہ کسی پارٹی کے مفاق ہے پھر یہ اختیجاج نہیں ہو یہ پورے ابھی تو یہ تیریک انصاف کا اختیجاج اور یہ اس کا سامنا نہیں کر پا رہے پھر پورے کیپی کے عوام اٹھے گی ان پر چڑ دوڑے گی ان کا گورنر راج نامنظور کیونکہ اس کے پاکستان تیریک انصاف کے حق میں جو ہے پہلے سی چیزیں ہیں اور گورنر راج ایسے نامنظور ہو گئے دیگر جو پارٹیاں جیسے مولانا صاحب کی پارٹی ہو گئی جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی جو ہے جو دیگر چھوٹی پارٹیاں ہے یا جو ازاد ارکان ہے جو ہے کیپی کے وہ اٹھیں گے اور وہ ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے کہ گورنر راج نامنظور کیونکہ جو ایم پی اے کی سیٹ ہے یا پاکستان تیریک انصاف یہاں دوتے ہیں یاک سریعت سے اوپر جو ہے لے چکی ہے اور یہاں گورنر راج ناممکن کیونکہ یہاں عوام اٹھے گی یہاں پاکستان تیریک انصاف کے ایک عوامی طاقت ہے عوامی اجتماع اور عوام اٹھے گی ان پر چڑھ دوڑے گی حکومت کو جو ہے تف ٹائم دیا جائے گا دوسری طرف جو اسلام آباد میں جو ہے وہ فوج تائنات کر لی گئی ہے اسلام آباد کے اندر فوج تائنات کر لی گئی ہے اب وہ معاملات آپ کے ساتھ میں جو ہے اسلام آباد میں فوج تائنات فوج کو حاصل اختیارات کی کچھ ہے کہ حوالے سے ڈپٹی کمیشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آئینے کے آرٹیکل دو سو آرٹیکل دو سو پینتالیس کے تحت مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فوج کو فائرنگ کا بھی اختیار حاصل ہوگا مطلب جو ہے فوج کو شوٹ آڈر یہ تو ہم سب کو کہ پاکستان کے اندر شوٹ آڈر فوج کوئی لیکن کیا فوج کی جانب سے جو ہے شوٹ آڈر کیا کسی قسم کی گولی چلائی جا سکتی ہے ہمیں تو نہیں لگتا یہ فوج اس طرح کی غلطی کیونکہ اگر یہ غلطی کی گئی تو یہ خدانہ خواستہ یہ آخری غلطی ہوئی پھر اس کے بعد آریا پار کیمہ کیونکہ ایک شخص بھی یہ خدانہ خواستہ جان سجاتا ہے تو اس کی پوری فیملی اختیار میں اٹومیٹکلی شامل ہوئی اور یہ ایک عوامی مطلب یہ ایک پارٹی کے اختیار پہلی یہ لوگ نہیں عوام پورے پاکستان سے تحریک انصاف کی جو ہے جو ہے وہ حمایتی ہے لیکن یہ عوامی اختیار بن جائے گا مطلب دیگر جو ان کے گھر والے وہ بھی شامل ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ ان کو یہ تمام تر معاملات لے ڈوبے گا پہلی جو کچھ خبریں آ رہے ہیں کچھ ذرائے بن کے جہازیں بھی تیار ہیں یہ خود بھاگیں گے اب دیکھیں حالات کو دیکھتے ہوئے موقع پر موجود فورس کمانڈر اپنے اختیارات استعمال کر سکے گا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے انتباہی فائرنگ بھی کی اجازت گی جی نوٹیفکیشن جو ہے جاری انتباہی فائرنگ مطلب ہوا میں جو ہے فائرنگ بھی انتباہ بھی دے سکتے ہیں یہ تو پہلے سے ہم سب کو پتائیں ان کو جو ہے فائرنگ کے اختیارات ہے شوٹ اڈر ہے لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ان کی جانب سے اس طرح کی کوئی جو ہے پاک فوج کی جانب سے اس طرح کا ریسپونڈ دیا جائے کیونکہ اگر فوج کی جانب سے اس طرح کی کاراوائی ڈھالی گئی تو پھر کوئی جو ہے ان معاملات کو سنبھال نہیں اسلام آباد کے ڈی چوک کے پاس سیونت ان پر عمران خان کے سالگرے کا کیک اور آنسو گیز کا دعا جا ناظر کا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیوز بھی چل رہی ہے خان صاحب کا آج سالگرہ ہے اور اس دوئے کے اندر دیں کہ یہ ہے عوام کا پاک پر یہ ہے عوام کی محبت ایک لیڈر اس طرح کا ہوتا ہے میاں صاحب اگر لیڈر ہوتے تو جو ہے یہ جو کیمے والے نان پکا لیتے ہیں دے گے پکا لے پھر بھی یہ لوگ جو ہے ہزار بندہ بھی اکٹا دو ہزار بندہ بھی اکٹا نہیں کر پاتے لیکن عوام وہاں خود آج خان صاحب کا جو ہے سالگرہ ہے ہماری طرف سے بھی مبارک ہو خان صاحب کو اور خان صاحب کے سالگرے کے موقع پر عوام نے اس حالت کے اندر بھی دیکھے کیک کٹ آؤ اور خان صاحب کے حق میں نعرے لگائے پاکستان خان زندگات کے نعرے بھی لگائے خان صاحب کے حق میں نعرے لگائے یہ حکومت آئینی ترامیم روک کر اختجاج مؤخر کروا سکتی ہے مگر شاید یہ تو موقع کی تلاش میں ہے جی ہے نظر کر رہا مگر شاید یہ تو موقع کی تلاش میں ہے یہ جو ہے خبر جو ہے دی گئی ہے لیکن یہ حکومت جو ہے اختجاج مؤخر کروا سکتی ہے مطلب جو ہے یہ لوگ کہیں گے آئینی ترامیم ہم نے روک دی اختجاج مؤخر کروا ہے لیکن یہ لوگ موقع کی تلاش میں ہے مطلب یہ عوام کے سامنے تو فی الحال اس طرح کر دیں گے لیکن موقع کی تلاش میں ڈاریک پھر جو ہے ہنگامی صورتحال پہلا کروا کر یہ جو ہے یہ عینی طرح مم کروا سکتے ہیں کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کیونکہ اگر یہ عینی طرح مم نہیں ہوئی تو حکومت فارغ ہو جائے گی ہم بار بار کہتے رہے ہیں حکومت جب تک قاضی ہے تب تک یہ حکومت ہے قاضی ان کا سہولتکار ہے جیسی قاضی جو ہے فارغ ہو جائے گا تو حکومت بھی فارغ ہو جائے گی کیونکہ جسٹس منظور علی شاہ صاحب پہلے اعلان ہے جنگ کر چکے ہیں کہ میں انصاف پر مبنی فیصلے دوں گا میں جو ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نیوٹرل نیوٹرل میں نیوٹرل رہوں مطلب نیوٹرل اس طرح میں کسی کے حق میں میں انصاف پر مبنی فیصلے دوں گا تو انصاف پر مبنی فیصلے جب آئیں گے تو حکومت تو فارغ ہو جائے گی اسلام آباد ڈی چوک کے پاس سیونٹی انہوں پر عمران خان کے جو ہے سالگیرے کا کیک جو ہے کارٹا گئے ہم نے کہا آپ کے سامنے جو ہے ویڈیوز بھی چلوائی کے سالگیرے کا کیک کارٹا گئے عوام اس حد تیرک انصاف کی جو ہے بڑی کامیابی عوامی طاقت کے سامنے جو ہے حکومت چارہ شاہ نے چھت ہو چکی ہے حکومت کی دم کیا کیپی میں گورنر راج تو ہم نے اسے کہا تو یہ ممکن نہیں ہے ان نے عوام کے ساتھ جو ظلم کیا بالکل اچھا نہیں کیا پورے پنجاب میں اختیجاج خصوصا لاہور میں عوام آج نکلے گی اب پنجاب کے عوام کے باری ہے کہ وہ کیسے لاہور میں حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب پنجاب آج پنجاب کی باری آج لاہور خصوصا لاہور جو ہے لاہور پاکستان تحریک انصاف کا آج گھڑ سمجھا جاتا ہے تو لاہور کی خصوصا جو ہے کہ لاہور ہی اس پر کس طرح سے رد عمل دیتے تو حکومت کے لئے مشکلات میں ضافہ ہو گیا اب جو ہے لاہور کی طرف سے کس طرح کا رد عمل آئے گا یہ بھی اہم ترین سوالات اٹھ گئے ہیں تو یہ ہی تو کچھ ڈیٹس سورپ ڈیٹس جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں ملتے آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ